ہیلو اسلام علیکم عبدالقفارہ سب کو خوش آمدید کہتا ہے کراچی کا بڑا خوبصورت سوانہ موسم جو گدشتہ تین دن سے بارش ابھی بھی بہت اچھے کلاوڈ جاں موجود ہیں اور یہی سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور پیچھا بیرے بڑا اچھا سبتہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو it's a very good feeling موسم آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے آج ساڑھے دس بجے پہلا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میش کے رد آئے گا اور کچھ اپ ڈیٹ تھی تھوڑا آپ کے علمی ہے کہ حسن علی جو ہے وہ انجلی کی وجہ سے پہلے ٹی ٹوئنٹی سے دس بردار ہیں پر ہوفولی کہ دوسرا تیسرا ٹی ٹوئنٹی کھیل سکیں گے اب پاکستان کی لائکلی لائمین آبیتیز حسن نہیں کھیل رہے تو کچھ تبدیلی تو ہوگی بیلنس کی ادائے گا تو تھوڑی بہت تبدیلی جو مثل ایک میجر جو نیوز اب کچھ ہمیں پتہ چاری وہ یہ ہے کہ آزم خان کا ڈیبیو جو ہے وہ لائکلی ہے آپ بھی کیا رہے ہیں آزم خان کا ڈیبیو ہونا تھی آئی تنک برا نہیں ہے اگر آپ کے پاس ینگ سٹن موجود ہیں آپ کی میڈر آرڈر میں پرابلم ہیں سوہیف تو ہیں ہی ہیں بڑ آدم کو آپ کھلا کر اٹ لیسٹ ورلکر سے پہلے اپنے آپشنز کو ٹرائ اوٹ کر سکتے ہیں آج تو آپ کو بتا انڈیا پاکستان کی جو گروپ کنفرمیشن ہے وہ ہو گئی ہے تو بہت تف گروپ ہے گروپ ہر گروپ میں چھے ٹیم ہیں صرف دو ٹیموں کو سیمی فائنل میں جانا ہے تو آپ کو جو کرنا ہے ایتی نتائج کی پرواہ کیے بغیر آپ ابھی تمام ٹرائ اوٹ کر لیں کمبینیشن جید ہار ہار ویسی بھی مل رہی ہے تو کیوں نہ ٹرائ اوٹ کر کے آپ کوئی کمبینیشن نہ نکوش کریں تو دیکھئے رزوان بابر اوپنر نمبر تین پر جو ہے وہ فخر چار پہ حفیظ پانچ پہ سوہیف مقصود نمبر چھے پر جو ہے وہ آدم خان آگئے نمبر سات پہ آپ کے پاس آئیں گے ایتنگ اماد وسیم شاداب خان اس کے بعد پھر آپ کے تین فاس بولر ہیں جس کے اندر شاہین شاہ فریدی ہیں ہاریز روف ان کو کھلا جاتا ہے اور پھر محمد حسنین اور وسیم خان جونیر میں سے کوئی ایک ایتنگ حسنین کو ساتھ جانا چاہیے پیس بھی ہے کچھ ان کی پرے سینیورٹی ہے تو ایتنگ ان کا پہلا چانس ملنا چاہیے یہ کوئی لگ بھگ 11 رہے گی سیریز کی پیڈکشن کچھ لوگوں نے مجھے پوچھی تھی ایتنگ 2-1 انگلینڈ ہو سکتا ہے you never know کہ 3-0 پہ تو مجھے حیرانکی نہیں ہوئی گی پاکستان بھی ہونا رول آٹ نہ کیجئے ٹی ٹوئنٹی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ حالیہ فارم فٹنس اور کانفیڈنس لیو کو چیک کریں تو آئیس ہی ٹو ون انگلینڈ ہی مجھے زیادہ دکھائی دیتا ہے پاکستان بہارہ ایک مجھے لگتا ہے جیتنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اس سیریز میں لیکن it's a very tough سیریز پاکستان have to play according to their plans full strength تو ہے انگلینڈ کی لیکن ڈی ٹوئنٹی میں آپ کسی بھی ٹیم کورا سکتے ہیں تو جناب یہ ہے اب تک کی تازتین اپ ڈیٹ آپ کا کیا فیڈبیک ہے مجھے دو بتائیے گا